ہلو فرنس ویلکم بیک ٹو می چینل میں ممتہ عدیل سے سواغت کرتی ہوں آپ کے اپنے چینل میں کیسے ہیں آپ لوگ میں تو بہت ٹھیک ہوں آسا کرتی ہوں آپ لوگ بھی بہت ٹھیک ہوں ہیں تو آج ہمارا منالی سے جانے کا ٹائم آ گیا ہے دیکھ سب لوگ زبے اٹھ کے نہا دو کے نازتہ کر دیئے تھے اور پھر بھی نکلتے نکلتے تو دس سے گیارہ بچ گیا تھے منالی بہت سندر جگہ ہے اور یہاں پہ رہنے کے لیے کم سے کن ایک ہفتہ دس دن تو چاہیے پورا منالی ایک سپور کرنے کے لیے کیونکہ آرام آرام سے سب جگہ جائے اور نہیں کس تو اپنے ہوتل میں ہی بیٹھ کے دو دن صرف ریلیکس کرے بہت ہی اچھی سندر جگہ ہے ویسے تو آج کا ہم لوگ کا پلان تھا کاسول جانے کا مگر جو کل ہم لوگ کو یہاں کے لوکل ڈرائیور لے کے گئے تھے انہوں نے کہا کہ کاسول میں بہت زیادہ سمیں جام ہوا ہے سارے جتنے بھی ویدیسی آ رہے ہیں وہ سارے کاسول ہی جا رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ بہت ان کو اچھا لگ رہا ہے یہاں سے تھوڑی سانتی ہے تو ہم لوگ سوچے جیسے یہاں ٹرافک ہے ویسے وہاں بھی ٹرافک ہے انہوں نے کہا پانچے گھنٹہ تو آپ کو راستے میں ٹرافک مل جائے گا کاسول جانے کی نہیں تو ہمارا کاسول جانے کا پلان تو کینسیل ہو گیا مگر ہم لوگ گھر تو جانے رہے تھے تو ہم جا رہے تھے جمہو جمہو کا ہمارا بلان بن گیا تھا بلکل ایک جیسے پلان تو بنتا نہیں ہے ماتا ایسے کسی کو پلان بنا کے تو بلاتی نہیں ہے اگر ان کا من کی ہے تب ہی وہ بلاتی ہے تو ساید ہم لوگ کو اس بار جب مو پیشنو دیوی جانا لکھا تھا اس درجے سے ہمارا کاسول جانے کا پلان کینسیل ہوا تھا راستے میں جاتے جاتے من سے یہی دکھ ہو رہا تھا جیسے جیسے یہ پہاڑیاں ہم سے چھوٹی جاری تھی بہت من دکھی ہو رہا تھا کیونکہ مجھے پہاڑ بہت اچھے لگتے اور یہاں پہ رہنا ہمیں سب سے اچھا لگتے ایک تو تھنڈا موسم رہتا ہے دوسرے ہری اچھا ہے برف والی پہاڑیاں دیکھنے بہت اچھا لگتا یہاں دیکھیں راستے میں جاتے وقت جنگ پہاڑ پہ جنگل میں آنگ لگی تھی اور صبح کے نکلے تھے دو پھر کے دھائی بج رہے تھے تو اب سب کے پیٹ میں چوہے کود رہے تھے تو ہم لوگ یہاں دھمسالہ سے پہلے ایک ریسٹورنٹ تھا ہومیسٹری ٹائپ تھا یہاں پہ انہوں نے ہوتل بھی بنا رکھا تھا اور خود یہ کھانا بنا کے کھلاتے ہوئی تھے تو یہ رکھ کے ہم لوگوں نے کھانا کھائی یہاں سے دیکھنے میں بہت سندھ نیچے کی سینری تھی یہ دھمسالہ سے تھوڑا پہلے ہی تھا اور یہ کود کا ہاتھ سے بنا کھانا کھلا رہے تھے تو بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا ایسے اور بہت دنوں بعد اگر گھر کا کھانا ملے تو اچھا ہی لگتا ہے یہاں دیکھیں چڑھیں انہیں کتنے سندھ گھوستے بنایا تھے کتنا اچھا کلکاری کی تھی انہوں نے پھر وہاں کھانا کھا کے ہم لوگ نکل دیں بھوک کتنی تیز لگی تھی وہاں پہ میں نے کچھ بھی ریکارڈنگ نہیں کی مگر کھانا بہت ٹیسٹی بنا تھا پھر یہاں سے دیکھیں صرف ہریالی دکھ رہے تھے کیونکہ ہم لوگ دھمسالہ کے نزدیکہ تھے دھمسالہ بھی ایک بہت اچھی جگہ ہے رکنے لائک تھی مگر ہم لوگ کو تو اس سمیں لیٹ ہو گئی تھی اس لئے ہم لوگ یہاں دھمسالہ نہیں رکے صرف یہی تھا کہ اب سیدھے جا کے جمعہ ہی رکنا پڑ ہوا تھا ہم لوگ کا مگر یہ کیا راستے میں پھر ہمیں رکنا پڑا کیونکہ ہماری گاڑی پنچر ہو گئی ویسے گاڑی پنچر ہونا کچھ اچھا تو نہیں ہوتا مگر یہاں پہ جب ایسی جگہ پہ گاڑی پنچر ہو جائے تو کتنی اچھی بات ہے نا دیکھیں کتنا اچھا نیچے کا لوکیشن اور بہت سندر جگہ تھی اور موسم بھی بہت ساتھ دے رہا تھا بلکل بادر والا موسم ہوا تھا تو تھوڑا دیر سب لوگوں نے وہاں پہ کھڑے ہوکے اپنی پیٹ سی دی کی اور فوٹو اوٹو کی جوالی تو یہاں پہ گاڑی کا پنچر ہونا تھوڑا ٹھیک ہی لگا ویسے ٹھیک تو نہیں تھا مگر ہم لوگ کے ساتھ دو تین گاڑی ہے ساتھ میں تھی اس وجہ سے درد کی کوئی بات نہیں تھی اس لئے ہم لوگوں نے وہاں کو فوٹو کی چاہی اور یہاں کا مجھا لیا یہ بھی بہت سندر جگہ ہے کبھی آئے تو دھمسالہ بھی جو رکنے لائک ہے دو تین دن تو جر رکے بسے ہمالے کو اگر پوری ہمارچل پردیس کو پوری طرح سے ایکسپلور کرنا ہے تو بیس دن کی چھٹی تو لے کے ہی گھر سے آئے کیونکہ یہاں پہ بیس دن سے کم ہے تو آپ مجھا ہی نہیں کر پائیں گے ایسا لگے گا بس آئے اور چل دیئے ہمارچل پردیس بہت ہی سندر جگہ ہے پھر راستے میں بارس سٹارٹ ہو گئی اور پہاڑوں پہ بارس تو سمجھ لیجئے بس ادھر سے اس طرف گھومیں نہیں کی دھوپ ہو گئی اور کہیں کہیں تیج بارس اور کبھی کبھی جیسے ہی پہاڑ کے دوسری طرف چلنے جاؤ تو دھوپ ہو گئی یہاں چائے کے باغان چائے کے باغان کو دیکھ کے بھی بہت مند کیا کہ ہم لوگ یہاں رکے اور فوٹو کی چھائے مگر ہم لوگ کو لیٹ ہو رہے تھے کیونکہ ہم لوگ کو بہت دور جانا تھا اس وجہ سے یہاں کوئی نہیں رکا اور پھر یہاں تھوڑی دور میں ہم لوگ پہنچ گئے تھے کانگڑا مندر ہمیں کانگڑا مندر بھی درسن کرنا تھا مگر ہم لوگ لیٹ ہو گئے تھے کیونکہ آٹ بجے ہی مندر بند ہو جاتا ہے ماتا ہم لوگ کو دوبارے درسن کے لیے بلائے پھر ہم لوگ وہاں سے چل دیا راستہ بلکل سون سال تھا مگر در کی تو کوئی بات نہیں تھی کیونکہ ہم لوگ تین چار گاڑیاں ایک ساتھ چل دی تھی تو در تو لگی نہیں رہا تھا اور راستے بہت صرف ماتا کا ہی گانا بستے ہوئے جا رہا تھا سب لوگ بہت ہی خوشتے کیونکہ بینہ پلان کے اگر ویشنو دیوی جانے کو مل جائے تو کتنا اچھا لگتا ہے کیونکہ اکثر ہم لوگ ٹکٹ کٹاتے ہیں اور جان نہیں پاتے ہیں کیونکہ ایسے سب کو درسن کے لیے تو کبھی ویشنو دیوی جانے کو نہیں ملتا ہے جب تک وہ بلائیں گی نہیں کوئی نہیں جا پتا ہے تو میرے دور روم ٹے کھڑ ہو رہے تھے مجھے ویسواسی نہیں ہو رہا تھا کہ بارہ سال کے بعد پھر آج میرا جانے کو ہوا بارہ سال پہلے جب میں ویشنو دیوی گئی تھی تو یہی سوچتی تھی کہ میں ہر سال آوں گی یہاں درسن کے لیے مگر میں آ نہیں پاتی تھی تو یہ دیکھیں ہم پہنچ گئے جمعور یہاں پہنچتے ہیں ہم سب لوگ کے فون کے نیٹ ورک چلے گیا تھے تو اب ہم لوگوں نے تو ہوتل بھی بک کیا تھا اس وجہ سے بڑی چنتہ ہوگی کوئی نہیں اب چل کے وہاں دیکھتے ہیں کہاں ہوتل ملتا ہے کہاں نہیں بہت ہی رکتوں کے بعد ساید ہم لوگوں کو ایک ہوتل ملا ہے جو کہ بہت ہی ملب کوئی اتنا خاص نہیں تھا تھوڑے دور سے ہی ماتا کا دربار ہو گیا اب سیدھے ہم لوگ کٹ رہا ہی جا کے رکھیں گے تو ملتی ہوں میں آپ سے نیکس پھالے بلوگ میں کچھ ویشنو دیوی جانے میں ہم لوگ کہاں کہاں گئے تھے اور کیسے ہم لوگ کا درسن ہوا تھا آپ بھی درسن کر لیجئے آج سے ماتا کا دربار کر تو اگر آپ کو میرے اس ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریئے گا